موسیقی موسیقی ہیلو این اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں جہاتھ اور آج لے کے ہوں ایک نئی ویڈیو آج کی ویڈیو میں کرنے والا ہوں ایک نئے ٹیسٹ اور نئے ٹیسٹ میں یہ ہے کہ میں اپنی گاڑی پر اگزاست لگوانے والا ہوں اور فٹ قسم کا یہ اگزاست ہوگا ابھی میں آپ لوگوں کو پتہ ہے اگر آپ لوگوں نے میری پوری سیریز فالو کی ہو تو اس میں میں کیا کروا رہا تھا کہ کرولا پر موڈیفکیشنز کروا رہا تھا کوائل اوورز لگوائے میں نے لائز لگوائے بڑے والے سیمٹین انچز تو بڑی خوبصورت لوگ کو دے رہی تھی کوائل اوورز میں نے ابھی ریسنٹی اتروا دی تھی اگر آپ نے میری لاسٹ ریڈیو دیکھی ہو کیونکہ کمفرٹ زیادہ کمپرمائز ہو رہی تھی پلس مجھے ڈرائیو کا مازہ نہیں آ رہا تھا گاڑی خوبصورت بہت لگ رہی تھی لیکن میں نے وہ اتروا دی تو ٹیسٹ تھا وہ بھی ٹیسٹ ایک طرح سے میری لیے ہو گیا کہ یار اس پر میں دو تین ویڈیوز بنائیں بیفور این آفٹر کوائل اوورز وہ کچھ فرق لگتا ہے کہ نہیں تو ابھی کیا ہے کہ میں اگزاست لگوانے والا ہوں اور ایسا اگزاست جو کہ ایک بٹن پہ آف اور ایک بٹن پہ آن ہو جائے مطلب جب چاہوں تو اس کو میں لاؤڈ کر سکوں اور جب چاہوں تو اس کو میوٹ کر سکوں اور یہ اگزاست میں نے آن لائن ہی آرڈر کرنا ہے وہ میں ابھی چل کے بتاؤں گا آپ لوگوں کو نیکسٹ کلپ میں آئے گا ابھی فیلال میں آپ لوگوں کو سٹاک گاڑی کی آواز سنوا دیتا ہوں کیا کونٹینٹ ہے پیکٹ کافی بھاری ہے گاڑی کی گزمنٹ ہے اگزاست جو ہے دیکھتے ہیں کس قسم کا ہے اور آئی ہوپ سو یہ میری گاڑی پہ اچھا ورک کرے گا لیکن یہ جب تک چیز ٹیسٹ نہ کی جائے تو پتہ نہیں چلتا اس کا ہی باکس ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے made in china china زندہ باد اچھا یہ کھول لیتے ہیں اور یہ لیں چھے یہ ہمارے پاس سسٹم آ گیا اور یہ جو ہے ریموٹ اب دیکھتے جائیں آپ لوگ یہ ہمارے پاس آ گیا ریموٹ صحیح ہے اس سے ویلف جو ہے ہماری ایگزاست کی وہ اوپن ہوگی اور اسے کلوز ہوگی صحیح ہے اور یہ ہمارا کنیکٹر آ گیا سارا جو پورٹ ہوگی رہا ہے صحیح ہے یہ چیز آ گئی یہ لگے گی ہمارے سگریٹ لائٹر میں یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ آل ریڈی وہ ٹیکن ہے یہ وائر یہ وائر اس کی ہے یہ جیسے یہاں پہ کنیکٹ ہوگی یہ تھوڑی سی وائر ایکسٹینشن ہے اس کی یہ ایگزاست کی طرف جائے گی اور اب کھولتے ہیں اس کو ہمارا ایگزاست برسم اللہ یہ لگے یہ ہمارا ایگزاست ہے یہ جو چیز ہے نا یہ اس کو ویلف کو کھولے گی اور بند کرے گی یہ آپ لوگوں نے نظر آ رہا ہوگا اور یہ جو ہے نا یہ سٹریٹ پائپ میں لگی گی سٹریٹ پائپ جو ہمارا سائلینسر لگا ہوئے صحیح ہے یہ اس کے پیچھے لگے گی اور یہ بھی جیسی میں اس کو اوپن کروں گا یہاں سے بٹن سے اوپن کروں گا تو یہ بھی اوپن ہو جائے گی سو یہ جو ہے ڈریکٹ ہو جائے گا اور ہمارا ایگزاست سے بھی ایگزاست نکلے گا اور یہاں سے بھی نکلے گا جو یہاں سے نکلے گا اس کی آواز آئے گی مطبعہ ظاہرہ وہ سائلینس تو نہیں ہوگا سو اس کی آواز آئے گی سو یہی تو مزہ ہے یہی تو چیز ہے اب یہ لگواتا ہوں تو پتہ لگے گا اچھا یہ رہا کنیکٹر یہ موٹر ہے صحیح ہے اور یہ اس کو یہاں پہ ہی کنیکٹ ہو جائے گا یہ گاڑی کے نیچے سے تار آئے گی اوپر بہت ایزی سسٹم ہے جا کے یہ ہمارا پاور میں لگ جائے گا اور یہ ہمارے پاس بٹن آ جائے گا ریموٹ کنٹرول بہترین چیز یہ آئے گا اب یہ وائر ٹوٹے نہیں بہت نازک لگ رہا یہاں سے یہ جو وائرز ہیں اندر جو بھی سسٹم ہے بہت نازک سسٹم لگ رہا ہے اوکی گائز تو میں ابھی گاڑی میں آئے ہوں میں آپ لوگوں کو یہ سسٹم چیک کروا دیتا ہوں کہ سٹنگ سے پہلے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ چلتا کیسے ہے سو سمپل سی بات تھی یہ ایکسٹینڈر ہے ہمارے پاس ایکسٹینڈر کیبل ہے یہ ہمارے پاس جو ہے رسیور ہے اور کنٹرولر بھی ہے ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ریموٹ آ گیا اور یہ ہمارے پاس جو ہے رسیور آ گیا صحیح ہے اب کیا کرنا ہے کہ ہم نے یہ والی جو وائر ہے ایکسٹینڈر اس کو لگانا ہے اس میں وائر جو ہے اس میں لگ جائے گی یہ لگ گی وائر بڑی ہو گی صحیح ہے اب یہ جو وائر ہے یہ موٹر میں لگ جائے گی جو ایکسٹینڈر وائر ہے یہ لگ گی یہ ہمارا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا اب ہم نے صرف اس کو پاور دینی ہے جو کہ ہمارا گریڈ لائٹر سے ملے گی اس کو گاڑی کے اگنیشن میں نے آن کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ایسیسریز والا گائز تو تھوڑی سی لائٹ کم ہے کیونکہ میں رات کے ٹائم یہ بنا رہا ہوں ویڈیو سو اچھا یہ جو ہے اب میں اس کو لگاؤں گا یہاں پر سی گریڈ لائٹر میں تو یہاں پر ریڈ لائٹ آن ہو گئی تو اب یہ میرے پاس بٹن ہے سمپل سا ٹھیک ہے یہ اور یہ ہمارے پاس جو ہے سسٹم آ گیا یہ سی لینسر کے جو ہے آپ لوگ اگزاس دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہے ہمارے پاس کنٹرول میں آ گیا اور یہ جو ہے ڈریکٹ ہو گیا ریموٹ ریموٹ سے اس میں چار اپشن آتے ہیں چار بارس کو میں دب کلوز کر سکتا ہوں اب میں اوپن اوپن ہوا ہے فول اوپن ہے یہ کلوز پر میں یہاں پر دباتا ہوں تو یہ تھوڑا باند ہو گیا اگین دماؤں گا تھوڑا اور باند ہو گیا اگین دماؤں گا فول کلوز ہو گیا آپ لوگوں نے دیکھا کہ یہ فول کلوز ہو چکا ہے اب میں اس کو اوپن کرتا ہوں اوپن 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 فول ٹائم میں پریس کروں گا تو فول اوپن ہو جائے گا صحیح آواز آئی یہ چار لیولز ہیں اس کے مزہ آئے گا صرف یہ کیا کرنا ہے کہ اس کو ویلڈ کروانا ہے بس سلنسر سے پہلے تو اس میں کٹنگ ہو گی اور ویلڈنگ ہو گی اچھا گائز تو میں ابھی صبح صبح کا ٹائم ہے اور میکینک کے پاس آیا ہوں لیکن یہاں پہ آیا ہوں اور ملوڈی مارکیٹ ہے یہاں پہ ہمارے میکینکیز جیسے میں کام کرواتا ہوں سو یہ کیونکہ کٹ اینڈ ویلڈ والا کام ہے اس کا سلنسر کا سو اس کو میں دوسری مارکیٹ جا رہا ہوں کٹا مارکیٹ ہی نہیں کے ریفرنس سے ہی ایک بندہ ہے وہ کرے کا کام یہ کہتے ہیں کٹ اینڈ ویلڈ کروانے کے بجائے بوٹ لگوا دیتے ہیں تو اس سے ہو جائے گا ان کو تھوڑی سمجھ نہیں آئی کہ یہ لگے گا کہاں تو میں نے بتایا کہ یہ نئی پائپ کٹے گا کٹے گا اس کے بعد ویلڈ ہوگا ویلڈ ہونے کے بعد ہی یہ لگے گا یہ دوسرا سسٹم نہیں ہے اوکی گائز تو ابھی میں کھڑا مارکیٹ آ چکا ہوں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہ پی ایس او کے ساتھ ہی شاپ ہے میکینکس کو سمجھا دیا گیا ہے ابھی کیا سین ہے کہ یہ لگے گا ڈھولکی سے پہلے ان کا مشورہ یہ تھا کہ آپ جو ہے کیٹ ریموو کروائیں تاکہ آواز اچھی ہے لیکن میرا کہنا یہ تھا کہ کیٹ ریموو ہوگا تو پھر تو نارمل پہ بھی جو ہے لاؤڈ آواز آئے گی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے باندھ کرنے کا آفن ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو جب بھی مرضی اپنے سائلنٹ کرنا چاہو کر لو نہ کرنا چاہو تب بھی ٹھیک ہے صحیح ہے کیٹ ریموو نہیں کروا رہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ لگے گا کہاں یہ ڈھولکی سے پہلے لگے گا اس جگہ یہ جہاں پہ بھائی رکھ رہے ہیں یہ اس جگہ لگے گا اور تب جا کے تو اس کا کوئی فائدہ نظر آئے گا لیکن سی اب لگتا ہے تو پتا لگے گا کہ کیسی آواز آتی ہے اس کی موسیقی 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 تو کام ہو چکا ہے اور میں تقریباً صبح آٹھ ساڑھے آٹھ آیا تھا ساڑھے گیارہ بارہ بارہ بلکہ بارہ بجے میں فری ہوں تھوڑا سا ایشو یہ ہو گیا تھا کہ اس نے جو ویلڈر تھا اس نے جو نیچے اس کی وائر تھی نا سالینسر کی جو ایگزاست میں نے مانگایا تھا اس کی جو نب تھی جو جیسے آپ لوگوں کا موبائل کا چارجر ہوتا تھا نوکیا والا اس طرح سے اس کی نب ہے سو وہ آگے سے اس نے پگال دی ٹھیک ہے تو پگلانے کی وجہ سے جو ہے وہ کنیکٹر کنیکٹ نہیں ہو رہا تھا خیر میں پھر دوسری شاپ پہ گیا وہاں سے الیکٹریشن نے اس کو آگے سے تھوڑا سا خریج کے تو اس کو کنیکٹ کر دیا اور وائرنگ فٹ کر دیا تو جو وائرنگ ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں کہ وائرنگ کہاں سے آئی سو نیچے وہ تو لگ چکا ہے اور وائرنگ اس جگہ سے نیچے سے آئی ہے یہاں سے فلور سے پیچھے سے نیچے ایک ربڑ کی ہک لگی ہوتی ہے وہ ہٹائی اور نیچے سے وائر یہاں سے لے جا کے تو وہاں تک پہنچائی سو میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا نیچے سے نظارہ دکھا دیتا ہوں سو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سسٹم لگا ہوا ہے اچھا یہ تھوڑا سا نیچے ہے اور اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے یہ نیچے سپیڈ بریکرز پہ کئی بار لگے پر ابھی تک لگا نہیں ہے لیکن لگے گا ضرور لیکن اس کے علاوہ کوئی حل نہیں تھا اس کو پیچھے لگا سکتا تھا لیکن ایک اور حل تھا کہ کٹلائٹک کنورٹر ہٹا کے لیے لگایا جائے پر اس کا فائدہ نہیں تھا یہ وائر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں نے گزاری ہے اس جگہ سے اس ہول سے سو یہ و اوپر جا رہی ہے اور اوپر جا کے یہاں سے سائیڈ سے آ کے اور یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ ہٹا ہوا ہے یہ میں اس کو کر دوں گا خیر اور نیچے سے آ کے تو وائر ہماری یہاں پہ آ جاتی ہے سو یہ رہا اس کا سسٹم صحیح ہے یہ میں نے یہاں پہ لگایا ہے یہ میں اس کو فائرنگ کو تھوڑا سا ہائیڈ کروں گا اور یہ سسٹم ہمارا یہاں لگ گیا یہ مطلب سگریٹ لائٹر میں اور جو کی ہے جو اس کا ریموٹ ہے وہ میں نے کی کے ساتھ لگا دیا ہے اور وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں سو یہ رہا ہے اس کا ریموٹ تو میں نے کی والے ہی کی چین میں ڈال دیا ہے اس میں ایزی لیتا ہے اور اس میں اب فور فنکشنز آ چکے ہیں مطلب فور ٹائمز میں اس کو لاؤڈ کر سکتا ہوں اور باند بگر سکتا ہوں سو میں ابھی آپ کو اس کی آواز سنا دیتا ہوں صحیح ہے جس طرح میں میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگ سنائی پہلے میں آپ لوگوں کو اس کی سٹارٹ کی ساؤنڈ سنا دیتا ہوں صحیح ہے ابھی میں نے اس کو اوپن کیا ہوا ہے ویلو جو ہے اس کا فل اوپن پہ ہے تو میں ابھی آپ لوگوں کو اس کو سٹارٹ کر کے دکھا دیتا ہوں سو یہ اس کی سٹارٹ کی ساؤنڈ ہے یہ بہت بہت مزیکی اور لاؤڈ ساؤنڈ ہے ایون مجھے وہ ہٹوانا نہیں پڑا کیٹلیٹک کنورٹر اس کے بغیر بھی ساؤنڈ بہت اچھی خاصی ہے وہ ہٹواتا تو ڈبل ہو جاتی اس کے بعد بھی دو تین سٹیپس ہوتے ہیں کہ اور زیادہ لاؤڈ کرنے لیکن مجھے اتنا لاؤڈ کی ضرورت نہیں ہے ایک جو میرا کام ہے وہ پورا ہو رہا ہے سو بہت زیادہ بھی ایکسٹریم پہ جانے کی ضرورت نہیں یہ جو ہے اب آئیڈل پہ ہے آئیڈل پہ اس کی ساؤنڈ ہے میں آپ لوگوں کو باہر سے بھی سنا جاتا ہوں اچھی خاصی ساؤنڈ ہے پیچھے جو اگزاوس ہے اگزاوس سے تو اتنی نہیں آئے گی ہلکی بھلکیا گی لیکن اس کا جو فیس ہے وہ اگزاوس کا یہاں ہی ہے سو آواز یہاں سے آئے گی لیکن جو یہاں لگا ہوا ہے اس جگہ سے زیادہ آواز آئے گی صحیح ہے اب میں اس کو پیچھے رکھتا ہوں کیمرہ کو اور گاڑی کو سٹارٹ کر کے آپ لوگوں کو سناتا ہوں آواز جیسے میں نے لاسٹ ٹائم آپ لوگوں کو سنائی تھی موسیقی 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 بٹن سے اس کو اوپن این کلوز کر کے دیں اب میں اس کو کلوز کروں گا وان، ٹو، تری اور فور اب یہ میں بالکل بند کر دی ہے صحیح ہے فور ٹائم میں نے اس کو پریس کیا تو بند ہو گیا اب میں گاڑی سٹارٹ ہی ہے اب میں پریس کروں گا تو آپ کی آواز اس کی سنے اب یہ اس کی بلکل جو سٹارٹ آواز ہے وہ ہے کوئی اور آواز نہیں ہے صحیح ہے سو یہ اس کی سٹارٹ آواز بلکل نہیں آرہی آواز جو اس کی نورمل آواز ہوتی ہے وان ٹائم میں پریس کروں گا تو اس کی آواز تھوڑی سی کھولے گی ویلویس کا تھوڑا اوپن ہوگا اب تھوڑا اوپن ہو چکے اب آپ اس کی سنے اب میں نے لیول 3 پہ کر دی ہے اس کو اور اب میں اس کو لیول 4 پہ کر دی ہے اور یہ لیول 4 ہوگا سو یہ آواز ہے اور اب میں اس کو سائلنٹ کرنا چاہوں تو کوئی ٹائم پریس کروں گا اور یہ سائلنٹ ہوگا بلکل ایسا لگتا ہے گاڑی ہی بند ہوگی ہے سو یہ سین ہے گائز اب میں آپ لوگوں تھوڑی گاڑی درائیو کرتے ہیں اور گاڑی درائیو کر کے دکھاتا ہوں اور پلائے پاس بھی دکھا ہی دیتا ہوں صحیح ہے سو ہم گاڑی میں بیٹھ چکے ہیں گاڑی آن ہے ابھی نورمل آواز ہے جو اس کی سٹاک ساؤنڈ ہے یہ وہ ہے بسم اللہ الرمانے ہی چیک کرتے ہیں یہ بلکل اس کی نورمل آواز ہے شیشے بھی میں تھوڑا سے نیچے کر دیتا ہوں اب میں اس کا جو ہے ویلو تھوڑا سے کھولتا ہوں ایک بار پیس کروں گا سو یہ اس کی اب میں نے فول ویلو کھول دی تھی کلٹس والا جو ہے تھوڑی اسی سپیڈ دے رہ تھا ہمار ساتھ اس کے ذات نہیں کھیل سکتی کلٹس سو یہ فول میں نے بھی اپن کیا ہو ہے صحیح ہے فول اپن کر کے اس طرح سے آواز آتی ہے شاید آپ لوگوں کو تھوڑی سی وینڈ وائز آ رہی ہو اور یار بہت مزہ آتا ہے یہ ویسے جو آپ لوگوں کی سلیٹس ہیں وہاں پہ نا کریں تو بہتر ہے اب میں اس کو باند کرتا ہوں تھوڑا یہ فولی باند کر دی ہے اب میں اس کو دکھائیں اب میں اسیلریٹ کر رہا ہوں تو نارمل ساؤنڈ ہے اس کی ملکل اور کھولتا ہوں تو ایسے sorry to say guys ابھی میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو ڈیمو دکھا رہا ہوں اس لیے میں جو انڈکیٹرز وغیرہ نہیں لگا پا رہا کیونکہ ایک ہاتھ سے میں اس کو اپن اینڈ کلوز کر رہا ہوں سو یہ سین ہے guys بڑا مزہ آ رہا ہے ابھی میں فلای پاس آپ لوگوں کو اس کا دکھا دیتا ہوں ٹھیک ہے وجہ ڈباitute ڈبا Everest ڈبا ڈ plastic ڈھیکی ڈی ڈی موسیقی